سلام علیکم ورحمت اللہ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے سب حمد و سنہ بھی صرف اس ذات کے لئے جو اپنی ذات اور صفات میں تنہا اور بے مثال ہے جس کی الوحیت غبوبیت اور صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں حمد و سنہ اس ذات کے لئے جو اول بھی ہے آخر بھی ہے اپنی قدرتوں سے ظاہر بھی ہے اور نظر نہ آنے کی وجہ سے باطن بھی ہے سبحان بھی ہے قدوس بھی ہے حیون بھی ہے قیوم بھی ہے قادر بھی ہے قدیر بھی ہے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے حلیم بھی ہے غفار بھی ہے ستار بھی ہے ذل جلال والاکرام بھی ہے ذل عرش المجید بھی ہے حمد و سنہ صرف اس ذات کے لئے جس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے انبیاء اکرام بھیجے اور کتاب نازل فرمائی حمد و سنہ صرف اس ذات کے لئے جس نے ہمیں آنکھیں کان دل دماغ عطا فرمائے اور ہمیں اشرف المخلوقات بنایا حمد و سنہ صرف اس ذات کے لئے جس نے ہمیں دین اسلام کی نعمت سے سرفراز فرمایا اتنی حمد و سنہ جس سے وہ ذات راضی ہو جائے اللہم لکل حمد حمدا کثیرا تیبا مبارکا فی کما تحب ربنا و ترزوح اور درود اسلام سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو رحمت للعالمین بھی ہیں شفی البشر بھی ہیں نظیر بھی ہیں صاحب کوسر بھی ہیں صاحب مقام محمود بھی ہیں رحوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں اکرم بھی صادق بھی ہیں متصدقین بھی ہیں اتنا درود جس سے سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے اللہم سدی علا محمد وعلى آل محمد کما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد تما بارکتا على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ پر فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر اور جو میں آخرت پر اور تقدیر پر ذرا کان لگا کر اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات سنو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ عمر بالمعروف اور نہیں عانی المنکر کرتے رہو ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب نازل فرما دے پھر تم اس سے دعا کرو گے تو وہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اے ہوش و گوش رکھنے والو اے دانشو اکر رکھنے والو دو دو تین تین چار چار آدمی سر جوڑ کر بیٹھو اور غور کرو کہ یہ فکر و فاقہ کا عذاب مہت سالی کا عذاب مہنگائی کا عذاب بد امنی کا عذاب تہشتگردی کا عذاب جرائم دشمن کے تسلط کا عذاب ڈاؤن حملوں کا عذاب کرپشن بے دینی بے رحمی عجاش حکمرانوں کا عذاب اپنے ہم وطنوں پر اپنے ہی لشکروں کی یلغار کا عذاب تارگٹ کلنگ کا عذاب آفتاب سماہی زلزلے سلاب توفان کا عذاب یہ سارے عذاب کہیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر تارک کرنے کی وجہ سے تو نازل نہیں ہو رہے اے اکل والو اے بصیرت اور بصارت رکھنے والو ذرہ سوچو ان عذابوں کو ٹالنے کی صورت اس کے علاوہ کوئی اور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ہرگز نہیں تو پھر آئیے ہم سب مل کر امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا مقدس فریضہ ادا کر کے ان عذابوں کو ٹالنے کی کوشش کریں ہم امت محمدیہ میں سے ہیں ہمیں بہترین امت کا آگیا ہے اس پرنے پر کہ ہم نیکی کا حکم دے اور برے کاموں سے روکیں امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کا حکم دینا اور نہیں عن المنکر کا مطلب ہے برائی سے روکنا یہ بات تو خود ہر آدمی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی اور نیک لوگوں کو پسند فرماتے ہیں اور برائی اور برے لوگوں کو ناپسند فرماتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ نیک لوگ زیادہ ہوں اور نیکی کا غلبہ رہے برے لوگ کم ہوں اور برائی مغلوب رہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو محض خود نیک بن کر رہنے کا حکم بھی دیا اور ساتھ میں نیکی پھیلانے برائی سے بچنے کا حکم بھی دیا اور یہ بھی کہا کہ دوسروں کو بھی برائی سے لوگیں اس عظیم مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو بھیچا ایک لاکھ چوبیس ہزار پغمبر دنیا میں آئے اور انبیاء اکرام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب امت ہم محمدیہ کی علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کار خیر کو جاری رکھیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت لنناسی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکری وتأمنون باللہ تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کیلئے میدانِ عمل میں لائیا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے ایک جماعت اس سے مراد علم اکرام ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت دے بلائی کا حکم دے برے کاموں سے روکے یہی لوگ فلا پانے والے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن مارد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کی رفیق ہیں ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاحت کرتے ہیں ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ ضرور رحمت ناظر فرمائے کا بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ضرور مدد فرماتا ہے جنہیں اگر ہم دنیا میں زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور تمام کاموں کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے